جب انیس سو چھاسی میں آپ حج کیلئے تشریف لے جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تاجو شریعہ اس بات کو خود بیان فرماتے ہیں سعودی حکومت کی مظالم کی کہانی اختر رضا کی زبانی اس طریقے سے تاجو شریعہ نے ایک کتاب لکھی تاجو شریعہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہوتل کے اندر تھا رات کا تین بجا ہوا تھا میں سویا ہوا تھا حکومت کے لوگ آتے ہیں سی آئی ڈی کے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جگایا گیا جگانے کے بعد ہمارے کمرے کی تلاشی لینے لگے ہ ہمارے پاس کچھ کتابیں تھی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگی یہ کتابیں کہاں سے آئیں میں نے کہا علامہ الوی مالکی نے مجھے یہ کتاب دیئے میں ان کے پاس گھاتا ہے ان سے تمہارے تعلقات کیا ہیں اس طریقے سے معلومات کرتے رہے پوچھا کہ تم نے جو ہے جمعہ کی نماز کہاں ادا کی تاجو شریعہ فرماتے ہیں میں مسافر ہوں مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں میں نے محلی کی مسجد میں نماز ادا کی کہا کہ باقی نماز آپ کہاں پر ادا کرتے ہیں کہا کہ میں یہی پر ادا کرتے کہا حرم میں کیوں نہیں جاتے کہا کہ حرم میرے گھر سے دور ہے اس لیے میں یہی پہ نماز ادا کرتا ہوں اور پھر یہ سوال مجھ سے ہی کیوں ہو رہا ہے یہ سوال مجھ سے کیوں ہو رہا ہے یہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں ساری نماز اسی مسجد میں پڑھتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے تاج و شریعہ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد مجھے کسٹڈی میں لے لیا اور مجھ سے پوچھتے رہے سوالات کرتے رہے اور بار بار میں ان سے پوچھتا رہا بھائی کیا بات ہے کیا معاملہ ہے تم کیا چاہتے ہو کہا کہ وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہا کہ تم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے کیا حالات ہیں ہم سے سلفی کے بارے میں پوچھنے لگے ہم سے دیوندیوں کے بارے میں پوچھنے لگے وہابیوں کے بارے میں پوچھنے لگے عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم ایسے ماحول میں اور کوئی بھی ہوتا سمجھ لیجئے گھبرا جاتا لیکن حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت و ردوان نے جو کچھ کہا جو کچھ بجمے میں کہا وہی ان کے سامنے کہا کہا ان کے عقائد کو بیان کیا کہا کہ اس اس طریقے سے ہمارا اور ان کے درمیان اختلاف ہے ساری چیزوں کو بیان کیا عزیزانِ محترم یہاں سے کیا پتا چلا یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے عزیزانِ محترم اور اس کے بعد تاج شریعہ کو تقریبا سمجھ لیجئے کئی دن تک کسٹڈی میں رکھا اور حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں جب میری مکی کی مدت ختم ہو گئی اور مدینہ کا جب میرا سفر ہونا تھا اور ان لوگوں نے کیا کیا مدینہ کی سفر سے بھی مجھے روک دیا گیا اور مجھے روزہِ رسول پر حاضری بھی نہیں دینے دی عزیزانِ محترم اور ہتکڑیاں ہی لگا کر مجھے جو ہے جدہ ائرپورٹ پر لائے گیا عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم جب راستے میں آ رہے تھے تو زہر کی نماز کا وقت ہو گیا تاج شریعہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا حانا وقت صلاة الزہر اُلید و ان اعدیا صلاة الزہر میں زہر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے زہر کی نماز پڑھنے دو عزیزانِ محترم تاج شریعہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے مجھے زہر کی نماز پڑھنے کی محلت بھی نہیں دی مجھے زہر کی نماز ادا کرنے کا بھی محلت نہیں دی اور میری زہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے علامہ عبد المصطفیٰ ردولوی کے ایک بیان میں میں نے سنا میں ان کے ساتھ تھا اٹاوہ کی سرزمین پر ان نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت و رضمہ کی پوری زندگی کے اندر صرف ایک نماز قضا ہوئی عزیزانِ محترم مجھے لگتا ہے وہ وہی ایک نماز ہوگی جو آپ کی نماز جو ہے سعودیہ کے اندر آپ کی نماز جو ہے مکہ شریف کے اندر جو زہر کی نماز کا وقت ہوا اور آپ کا سٹڈی میں تھے اور آپ کو نماز ادا نہیں کرنے دی گئی عزیزانِ محترم یہ تقوی کا عالم تھا جو شریعہ تھا اور اس کے بعد ہتکڑیوں لگے ہی آپ کو جو ہے ایڈپورٹ پہ لائیا گیا اور اس کے اندر آپ کو فلائٹ میں بٹھایا گیا عزیزانِ محترم جب یہ بات دیوانوں کو پتا چلی ہندوستان کے اندر پتا چلی پاکستان کے اندر پتا چلی ہندوپاک کے اندر پتا چلی زبردست پہنے پہمانے پر دھرنے ہوئے زبردست پہمانے پر پردرشن ہوئے عزیزانِ محترم اور دیوانوں کی یہ کوششیں رائے گا نہیں گئیں بلکہ انیس سو چھاسی کا یہ میٹر تھا انیس سو ستاسی میں عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم سعودی حکومت کو اس بات کا اعلان کرنا پڑا حرم شریف کے اندر ہر مسلک کے آدمی کو اپنے اعتبار سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے اپنے اعتبار سے عبادت کرنے کی اجازت ہے عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم اور اس خبر کو سمجھ لیجئے بڑے بڑے اخباروں نے شائع کیا مصر کا جو الاحرام اخبار ہے قاہرہ کا اس نے بھی اس کو شائع کیا جنگ اخبار کے اندر بھی اس خبر کو شائع کیا گیا عزیزانِ محترم